ہیلو دوستو میں ہوں رجت آج کس ویڈیو میں بات کریں گے میں ایسے رحصے میں مندر کی جس کے بارے میں جان کر آپ چکت ہو جائیں گے کیونکہ دوستو یہ ایک ایسے مندر کی بات کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم جس میں روج کس نہ کچھ الگ ہوتا ہے اور لوگوں کو چنتت نہیں بلکہ آج چرے چکت کر رہتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے جی ہاں دوستو جس مندر کی ہم بات کر رہے ہیں اس مندر میں لگاتار بڑھ رہا ہے شری گھنیش کی مورتی کا آکار پہلے یہ مورتی کافی چھوٹی ہوا کرتی تھی لیکن آج یہ چار فٹ کی ہو چکے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں آج آندھ پردیش کے چطور جلے میں استطر کنی پککم ونائک مندر کی دوستو یہ مندر کافی رہشی سے بھرا ہوا ہے دوستو اس مندر کی ماننیتا ایسی ہے کہ یہ مندر بہت پراشین ہے اور اس کی سب سے پہلے اس میں چمتکار نوٹیس کیا گیا تھا انیس سو پیتالیس میں جب ایسا ماپا گیا کہ اس کی مورتی کا آکار لگاتار بڑھ رہا ہے دوستو اس سے بھی جیدہ شاکنگ بات یہ ہے کہ اس مورتی جو آج مندر میں استاپیت ہے گنیش جی کی مورتی جو لگاتار بڑھ رہی ہے یہ صرف آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا صرف فلموں اور ٹی وی سیریلز میں ہوتا ہے لیکن دوستو وہاں کے استانی لوگوں نے اس کے پرمان بھی پیش کر دیا ہے یعنی کی مندر پرشاشن نے یہ پرمان بھی پرستط کر دیا ہے کہ مندر کی لگی مورتی سچ میں آج بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پہلے کبھی دو فٹ کی ہوا کرتی تھی لیکن آج چار فٹ کی ہو چکی ہے اور لگاتار اس کا آکار بڑھتا چلا جا رہا ہے دوستو یہ مندر میں لگی مورتی گنیش جی کی ہے جو لگاتار بڑھ رہی ہے اور دوستو یہ مورتی نکلی تھی ایک کنڈ کے اندر سے جو آج مندر کے اندر ہی استثت ہے دوستو یہ کنڈ کافی جیدہ پویتر مانا جاتا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے اس کے اندر اسنان کرنے سے سبھی پاپ دور ہو جاتے ہیں دوستو مندر کی جو مین مورتی ہے جس کا آکار بڑھ رہا ہے اس کے آس پاس کیمرے وغیرہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے لیکن اگر آپ جو اسکرین پر ابھی فوٹوز دیکھ رہے ہیں مورتی کی گانیش مندر کی جو ہے یہ ایک دم ریال مورتی سے ملتی جولتی ہے کیونکہ کنڈ کے بیچوں بیچ لگی ہے ایک سیم ٹو سیم کوپی جو کی مندر کے اندر مورتی ہے ویسی ہی دوستو اس کے پرماڈ یہ بھی دیتے ہیں اس تانیے لوگوں نے اس کے جو مندر میں مورتی کو کبحچ پہنایا جاتے ہیں وہ آج بھی سرکشت رکھے گئے ہیں انیس سو پیتالیس دو جار دو دو جار چھے اور حال ہی میں چڑھایا گیا کبحچ تینوں چاروں کے آکار بھنے بھنے پائے جاتے ہیں جو انیس سو پیتالیس میں کبحچ لگاتا وہ صرف دو فٹ کا ہے اور دو جار دو والا وہ چار فٹ کا ہے اور آج اس کا لگاتا آکار بڑھ رہا ہے دوستو اور وہ کبحچ سرکشت رکھے گئے ہیں تاکہ سبھی کو پرماڈ دکھایا جا سکتے گی سچ میں گانیش مندر میں لگی مورتی کا آکار بڑھ رہا ہے دوستو یہ بہت زیادہ اچمبے کی بات ہے بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی اس کے بارے میں کہہ چکے ہیں لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ پتھر کا آکار بڑھنا بھی ایک سائنٹیفک ریزن ہے لیکن دوستو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ سچ میں ایک سائنٹیفک ریزن ہے یا پھر چمتکار دوستو یہ مندر کافی زیادہ پراجین ہے اور یہ آندھر پردیش کے چطور جیلے میں استثث ہے دوستو یہ کافی زیادہ پرچلیت مندر ہے اور یہاں پر روز شیگڑ بھکتوں کی بھیڑ ہوتی ہے کیونکہ ایسا چمتکاری مندر شاید ہی بشوے میں کہیں ہوگا جہاں مورتی کا آکار خود بے خود روزی نہ بڑھتا ہے اور دوستو اس مندر کی مانتہ ایسی ہے کہ اس مندر کے کند میں اگر آپ سنان کرتے ہیں اور مندر کے درشن کرتے ہیں تو آپ کے سب ہی پاپ دور ہو جاتے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کارن ہے اس مورتی کے لگاتار بڑھنے کا سچ میں ہی آج کی یوگ میں سچ میں ایک چمتکار ہے یا پھر کوئی سائنٹیفک ریجن آپ اپنا جواب کمنٹ میں دیجئے اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولے دوستو اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ایسے رہسے مہی مندر کے بارے میں پتا لگ سکے دوستو دوستو یہ مندر سچ میں کافی زیادہ رہسے مہی ہے تو دوستو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو اور بھی انٹریسٹنگ خبر ملے گی ان کے نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ جائیں گے تو چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے دوستو